بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ووچ اور میں ہوں جعوید اقبال اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں دن بھر قہم واقعات اور خبریں اور پیش کرتے ہیں ان پر تجزیات اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج پنجاب پولس کی جانب سے اس بات کو صاف کر دیا گیا کہ ریمن ڈیویس نے اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ صفاقی سے دو قتل کیے آج سی سی پیو لاہور اسلام ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ریمن ڈیویس نے دوسرے شخص کو اس وقت گولیاں ماری دو افراد کو اس وقت گولیاں ماری جب وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے دفعہ تین سو دو کے تحت نامکمل چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج پنجاب حکومت کے ترجمان کی جانب سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ امریکی شہری ریمن ڈیویس کو خصوصی سہولتیں دینے کی خبریں بے بنیاد ہیں ریمن ڈیویس کے ساتھ عام ملزموں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور یہی سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج امریکی میڈیا میں متضاد دعوے کیے گئے اور اس میں کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ اگر ریمن ڈیویس کو جمعہ تک یعنی آج تک رہا نہیں کیا گیا تو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیا جائیں گے اور اسی دوران دو مرتبہ پاکستان کے سفیر جو کہ امریکہ میں حسین حقانی ان کو بھی وائٹ ہاؤس طلب کیا گیا تاہم ان خبروں کی تردید کی گئی ہے امریکی سفارت خانی کی جانب سے بھی اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی جانب سے بھی انہوں نے دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی دھمکی دینی ہوتی تو انہیں وائٹ ہاؤس نہیں بلایا جاتا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی پاکستان کے وزارت خارجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اب جبکہ پنجاب پولس کی جانب سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ریمن ڈیویس نے اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ سفاکی سے قتل کیے انہی معاملات کو لے کے اور بین الاقمامی قانون کے تحت اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے انتمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز قانوندان ہیں جو کہ برطانیہ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں بیرسٹر امجد ملک ہیومن رائٹس اور بین الاقوامی قانون کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پاکستان کے جو دس طالب علم آپ سے کچھ عرصہ قبل برطانیہ کے اندر دہشتگردی کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے تو ان میں سے تین پاکستانیوں کی آپ نے وقالت بھی کی تھی بیرسٹر صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوشامدیت کہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں ہم چاہیں گے کہ آپ کو اور اپنے ناظرین کو جو سی سی پیو لاہور ہیں اسلام ترین ان کی وہ پریس بریفنگ جو انہوں نے آج کی ہے اس کا وہ حصہ سنائیں جن میں انہوں نے اس بات کو صاف کیا ہے کہ ریمنڈ ڈیویس نے اپنے دفاع کے لیے نہیں بلکہ صفاقی سے دو قتل کی ہیں ریمنڈ ہے وہ ان کو آج ہم نے جوڈیشل بجوا دی ہے اور اب اس کے بعد اور اس کا آج نامکمل چالان بھی عدالت میں دیے جا رہا ہے اور اس چلسلے میں جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے تو اس کیس کی انویسٹیگیشن بہت ہی اپنے ایکسپرٹ جو انویسٹیگیٹرز تھے وہ تفصیص کا انہوں نے کی ہے اور اس کی سپرویجن میں نے خود بھی کی ہے اور اس ایس پی انویسٹیگیشن نے اور اس کی ایک پوری ٹیم بنی تھی اور دن اور رات اس میں ایک کر کے اس کیس کو الٹی میٹلی اب فائنل کر دیے گیا اور اس کیس کے حوالے سے جہاں تک کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات تھے اور اس کیس میں ہم نے یہ تمام چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ یہ جو ہے یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس میں ہمیں فرنزیک سائنس لیبارٹری کی سپورٹ یعنی یہ قتل جو ہے اس میں ایلن ڈیویس پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے یہ قتل کیا ہے اور وہ اس قتل کرنے کے بعد جو اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں وہ صحیح گناہ گار ہو کر کے تین سو دو میں انڈر سیکشن ٹو او تین سو دو اس میں اس کا چالان آج نامکمل چالان سبمٹ کر دیے گیا ہے اور اس کو جوڈیشل بجوا دیے گیا ہے اور اس سلسلے میں پوری طرح میرٹ پہ فیئر انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور تمام چیزیں تمام آسپیکٹس جو اس پہ غور کیا گیا ہے اس کی تفتیز کی گئی ہے اور اس میں اور بھی ایکسپرٹس کی رائے لی گئی تھی اور اس میں الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو تین سو دو میں چالان کر دیا گیا ہے تو یہ تو اس تین سو دو کے کیس کے حوالے سے بات تھی نمبر ٹو جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں اس کے ملزمان بھی نہیں ملے ہم نے گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ یہ اس میں جو بھی ملزم تھا جو گاڑی چلا رہا تھا جس میں عباید و رحمان اس ایکسیڈنٹ میں علاق ہوا ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے اس میں گورنمنٹ آ پنجاب نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے اور اس کے بعد اس کی ریمائنڈرز بھی ایشو ہوئے ہیں اور اس کے چار ریمائنڈرز پہلے گئے ہیں اور آج اس کا پانچوہ ریمائنڈر اس کی ہینڈنگ آور جو گاڑی اور ملزم کے بارے میں آج ففت ریمائنڈر بھی ایشو ہو رہا ہے تو اس کی کیس کی تفتیش بھی جاری ہے اور جو ہمیں وہ ملزمان اور گاڑی ملیں گی تو اس کا کیس بھی جو ہے فائنل کر کے جو ہے وہ کورٹ میں بجوا دیا جائے سی سی پیو لاہور اسلام ترین بتا رہے تھے کہ ریمائنڈ نے کس طرح سے یہ واقعہ کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر صاحب آپ نے بھی سنا پنجاب پولیس نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے سلف ڈیفنس میں نہیں کیا بلکہ انہوں نے بڑی صفاقی سے یہ دو قتل کیے ہیں اب یہ جو صورتحال بن رہی ہیں یہ اس میں کن کن اہم نقاط کو ہمیں دیکھنا ہوگا جی پہلے تو میرے خیال میں سفارتی جو ان کی جو لوکیاو انہانس وہ کلیر کرنا پڑے گا کہ یہ اس کی پوزیشن کیا ہے ڈیپلمیٹکلی وہ ابھی تک کلیر نہیں ہے اب جبکہ ایک ٹرائل چل رہا ہے تو ایک لائن او ایکشن ہے جو پروسیکیشن لے رہی ہے کہ یہ کولڈ برڈر مرڈر ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سلف ڈیفنس ہے تو یہ دونوں چیزیں کورٹ میں جا کے پروو ہوں گی یہ کورٹ کے پاس اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ یہ جو لاشیں اس نے گرائی ہیں وہ سلف ڈیفنس ہے اور پروسیکیشن کہے گی کہ یہ صفاقی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے لائن او ایکشن اختیار کی ہے اور اس کو ملزم ٹھہراتے ہوئے اس کا ٹرائل شروع کر دیا ہے جو خوش آئین بات ہے اور ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے اگر ہم باہر کی دنیا میں بھی دیکھیں برطانیہ میں پچھلے دنوں ایک سعودی پرنس نے قتل کیا ڈسپائٹ اس کے کلیمز ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اس کا ٹرائل چلا اس کو سزا دی گئی اب وہ جیل بکت رہا ہے تو آپ کی یہ چوئس ہے اگر کوئی نوم سے ہٹ کے مجرمانہ کاروائی میں ملوث پایا جاتا ہے تو آپ اس کا ٹرائل کرنے میں کوئی چیز آر نہیں ہے ہاں یہ البتہ بات ہے کہ ٹرائل ہونے کے بعد کنوکت ہونے کے بعد جب سزا ہو جائے تو یہ گورنمنٹ کی سواب دید کے اوپر ہے کہ اگر یہ پروو ہو جائے کہ اس کے پاس سفارتی کاغذات یا استشنا تھا تو اس کے اس ملک کے حوالے کر دے لیکن اس میں تو اتنی خطرناک بات ہے کہ لاشیں گری ہیں اس کے اوپر فہیم کی نوبیہتہ نے بھی خودکشی کی ہے عوامی جو رائے ہے امریکن جو پولیسی ہے اس کے اوپر کافی شدید رد عمل ہے ڈرون اٹیکس ہیں اوورال بڑی ایک بلیک وارٹرز کی جو افوائیں تھیں اس کی وجہ سے کافی ریزینٹمنٹ ہے تو میرے خیال میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اب وہ جو زی کی یا بلیک وارٹر کی ہم باتیں کرتے تھے یا مختلف نیجی سیکیورٹی کمپنیز کی باتیں کرتے تھیں اب وہ اس والے معاملے سے بہرحال تقویت پکڑ رہی ہے آپ کے خیال میں تقویت پکڑ رہی ہے اور آپ اس کیس میں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا جیسے یہ سلف ڈیفنس کا کلیم کرتا ہے ریمن ڈیویس ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں کوئی پروپورشنٹ فورس بھی یوز ہوئی ہے یعنی کیا اس نے محض پسٹول دکھائی اور اس نے گولیاں چلا دی اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اس نے بالکل ایک ماہر سنائپر کی طرح گولیاں چلائیں اور وہ بھی ونڈ سکرین سے اپنی یہ آپ نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے دونوں لڑکے جو وہاں پہ گھوم رہے تھے اگر وہ عام بھی تھے اگر ان کا پاسٹ ریکڈ بھی چھوڑ دیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی دمکی انہوں نے ریمن ڈیویس کو دی یا ریمن ڈیویس کو کس طرح کا خطرہ ان سے پہنچا کہ اس نے ونڈ سکرین کے ذریعے گولیاں چلانے کو فوقیت دی میرے خیال میں گولیاں چلانا لاسٹ ریزورٹ ہے جبکہ آپ اپرینڈلی کوئی ڈائریکٹ فائر بھی نہ آپ کے اوپر ہوا ہو کس نے آپ کا دروازہ نہ کھولا ہو شیشہ نہ توڑا ہو کوئی ایسی وٹنیس کے ذریعے سامنے نہیں آئی جس سے یہ لگے کہ اگریسیو فورس یوز کی ہے ایڈر سائیڈ نے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیویس کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ نومل نہیں ہے کوئی بھی نومل سفارتکار کوئی بھی نومل آدمی اس طرح کوئی کسی کو دکھاتا یا دمکاتا یا اگر ہم یہ بھی سمجھیں کہ ان کی کوئی چیزیں چھیننے کوشش کرتا جبکہ فورس یوز ہی نہیں ہوئی ایڈر سائیڈ سے تو یہ ڈسپرپورشنیٹ یوس اف فورس ہے جو نومل حالات میں صرف لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ایسا کرتی ہیں جب وہ مجرموں کا پیچھا کر رہی ہوں تو میرے خیال میں ریمنڈ ڈیویس کا جو ایٹیٹیوٹ ہے میرے خیال میں یہ شو کرتا ہے کہ اس کی ٹریننگ ایسے معاملات میں ہے جہاں پہ کوئیک ریاکشن دیا جاتا ہے یا کمانڈوز یا سپائیز یا ہائیلی ٹرینڈ شاپ شوٹرز جو ہیں وہ ایسی کاروائی کرتے ہیں ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک اپ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا